اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ترمزی شریف کی حدیث بیان کی جا رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس نے انسان کو تمام چیزوں پر اشرف المخلوقات بنایا خود بھی عمل کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ عمل کر سکیں آئیے شروع کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا تو وہ ہلنے لگی پھر پہاڑ پیدا کیے اور ان کو زمین پر قائم کیا پس زمین رک گئی اور فرشتے حیران رہ گئے پہاڑوں کی سختی سے چنانچہ انہوں نے پوچھا اے پروردگار کیا پہاڑ سے بھی سخت تر تیری مخلوق میں کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں لوہا ہے پھر فرشتوں نے پوچھا اے پروردگار کیا تیری مخلوق میں لوہے سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے فرمایا ہاں آگ ہے فرشتوں نے پھر پوچھا اے پروردگار تیری مخلوق میں آگ سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے فرمایا ہاں پانی ہے فرشتوں نے پھر پوچھا اے رب کیا تیری مخلوق میں پانی سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے فرمایا ہاں ہوا ہے فرشتوں نے پوچھا اے رب کیا تیری مخلوق میں ہوا سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے فرمایا ہاں آدم کا بیٹا انسان ہے جو سیدھے ہاتھ سے اس طرح خیرات کرتا ہے کہ الٹے ہاتھ سے بھی چھپاتا ہے اس کو روایت کیا ہے ترمزی نے اور کہا ہے یہ حدیث غریب ہے اور سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے صدقہ گناہوں کو بجا دیتا ہے خود بھی عمل کیجئے اور صدقہ کیجئے اور صدقے کی تلقین کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ